عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والسلام والاشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابل خاصم محمد وَلَا أَهْلِ بَيْتِ تَيِّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَزْلُومِينَ الْمَعْسُومِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ وَلَا آدَائِهِمْ حَجْمَئِينَ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسینہ مصفاق القدام وسخینة النجا سلوات پر دعا ہمدو آلیم آلیم ازانِ گرامی اس گفتگو میں ہم نے کوشش کی اس چیز کو محسوس کرنے کے لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کیا تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لوگ نہیں جڑ سکے ان کے ناصر و مددگار نہیں بن سکے اور جو دعوت امام حسین علیہ السلام نے اس زمانے میں اس زمانے کے لوگوں کے لیے دی تھی وہی دعوت آج بھی باقی ہے وہ دعوت پر کچھ لوگوں نے لبائک کہا تھا کچھ لوگوں نے دعوت سنی اور لبائک نہیں کہا ہمارے سامنے بھی یہی دو چوئیس ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہمیں بھی دعوت دے رہے ہیں ممکن ہے کہ ہم دعوت کو سنیں اور دعوت کو سننے کے بعد ہم لبائک کہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ دعوت کو ہم سنیں اور جب ہم دعوت کو سنیں تو امام کی اس دعوت کے ہم لبائک نہ کہیں جس طرح اس زمانے میں لوگوں نے امام کو تنہا چھوڑ دیا تا خدا نہ کرے ہم بھی اسی طریقے سے اس زمانے میں امام کو تنہا چھوڑ دیں کل آپ کے ساتھ جو ہے ایک سیر لے کے یہاں تک پہنچے تھے کہ امام نے جب کہا من کان فین ابادلن مخجتہو امام نے کہا جو لوگ میرے ساتھ چلیں گے وہ کون ہیں جو لوگ اپنا جگر کا خون میری راہ میں خدا کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہوئے وہ میرے ساتھ چل سکتے ہیں کل آپ کے سامنے یہ بیان کیا ہے کہ امام علیہ السلام جب اس منزل پر پہنچے تو امام نے سب کو ایک خیمے میں جمع کیا اور خیمے میں جمع کرنے کے بعد امام نے کہا کہ جو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ چلے اور جب امام نے یہ خدبہ پڑھا اور یہ خدبہ پڑھنے کے بعد امام جا کے سو گئے اور امام نے کہا کہ کل صبح میں حرکت کروں گا انشاءاللہ کل صبح میں حرکت کروں گا الگ الگ فگرز ہیں کتنے لوگ ساتھ میں تھے امام کے لیکن تین سو یا اس سے زیادہ یا اس سے کم لوگ امام کے ساتھ اس وقت موجود تھے جب امام علیہ السلام نے یہ خدبہ دیا کہا کہ میرے ساتھ وہ چلے جو خون دے گا اور جو موت کے لئے تیار ہوگا اور لقاء اللہ کے لئے تیار ہوگا جس نے اپنی نفس کو لقاء اللہ کے لئے تیار کیا تھا جب امام صبح اٹھے اور امام نے حرکت کی تو امام کے ساتھ صرف پچاس لوگ چلے باقی سب نے امام کو چھوڑ دی ازانی گرامی توجہ کیجئے یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو لوگ امام سے محبت کا جنہوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کیا حتی حج کو ترک کر کے امام کے ساتھ چلے حج کو ترک کر کے امام کے ساتھ چلے سختیاں جھیلیں سب جھیلا لیکن جب اس منزل پر آئے کہ جہاں پر امام نے کہا کہ اب میرے ساتھ وہ چلے گا جو قربانی دے گا وہ چلے جو اپنا سب کچھ قربان کرنے تیار ہے اس منزل پر پہنچنے کے بعد اکثر نے امام کا ساتھ چھوڑ دیا صرف پچاس لوگ امام کے ساتھ سبا اٹھ کے حرکت کرنے چاہئے یہاں پر مجھے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ اگر امام آج یہ خیمہ امام حسین ہو اور امام کہیں کہ کھل صبح میرے ساتھ وہ چلے جو جگر کا خون لے کے میرے گاہوں میں قربان کرنے تیار ہے اور جس نے موت کو اپنا وطن حقیقی بنائے اپنے نفس کے لیے وہ میرے ساتھ چلے باقی سب یہی رہ جائے ہم میں سے کتنے ہیں جو آج امام کے ساتھ اٹھ کے چلنے کو تیار ہوں کیونکہ وہاں تو اکثر لوگوں نے چھوڑ دیا کہ ہم تیار ہیں کہ ہم نے اپنی نفسوں کو اتنا تیار کیا ہے کہ آج امام کہیں گے چلو اور ہم چلنے کے لیے تیار ہو لیں یہ کب ممکن ہے ازدانِ گرامی یہ تب ممکن ہے جب انسان اپنے آپ کو اتنا تیار کرے کہ وہ امام کے قول پر لبائک کہہ سکتا ہو ازدانِ گرامی کیا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے لوگ امام کا ساتھ نہیں دے سکے کیا چیزیں تھیں وہ کون سے بیریئرز ہیں کون سی ارچنے ہیں جو لوگوں کو امام تک پہنچنے سے روکتی ہیں اس زمانے میں اور اس زمانے میں ارچنے وہی ہیں ان کے نام بدل گئے مثال کے طور پر اس زمانے میں حب مال حب مقام ایک بہت بڑی وجہ تھی بہت بڑی وجہ کیا تھی حب مال کا ہونا حب مقام کا ہونا حب شہرت کا ہونا حب شہوت کا ہونا کیا آج یہ وہی چیزیں نہیں ہیں جو اس زمانے میں لوگوں کو وقت کے امام تک پہنچنے سے روک رہی تھی کہ آج یہ وہی چیزیں نہیں ہیں جو مجھے وقت کے امام تک پہنچنے سے روک رہی ہیں باتیں تو وہی ہیں نا پس اززانِ گرامی جو چیزیں ہمیں امام تک پہنچنے سے روک رہی ہیں اس میں دو بنیادی انصر ہیں پہلا کیا ہے پہلا اندر کی خواہش انسان کی نفس کی قیفیت کہ انسان کی نفس کی قیفیت اس وقت کیا ہے یعنی وہ مشکلیں جو درونی ہیں جو انسان کے وجود کے اندر ہیں توجہ کیجئے دوسری چیز کونسی ہیں بیرونی ہیں اندر نہیں ہیں بیرونی ہیں باہر سے ہیں وہ بیریئرز وہ ارچنے جو انسان کو امام تک پہنچنے نہیں دیتی ہیں مثال کے طور پر اس زمانے کے جو خواہش تھے اس زمانے کے جو انفلوینشل لوگ تھے ان لوگوں نے کیا کردار ادا کیا لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے یا گمراہ کرنے کے لیے اُس زمانے کے ایک چیز کیا ہے ایک انصر بیرونی کیا ہے خواس اُس زمانے کے اُس زمانے کے وہ لوگ جن کی لوگ سنتے تھے انہوں نے کیا سٹینڈ لیا کیونکہ لوگوں کی اپینین کچھ لوگ بناتے ہیں ہر سوسائیٹی میں اکثر لوگ ان کو دیکھتے ہیں یہ جیسا بولتے ہیں ویسا لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ جو سمانے کے خواس لوگ تھے خاص لوگ تھے جن پر لوگ اعتبار کرتے تھے جن پر لوگ بھروسہ کرتے تھے جن کو لوگ دیکھتے تھے انہوں نے کیا کردار ادا کیا یہ اہم ہے اس کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور لوگ حق کا ساتھ نہیں دیتے دوسری چیز وہ ہے کہ اُس زمانے کے اندر اُس زمانے کا میڈیا اُس زمانے کا میڈیا کس انوان سے تھا اُس زمانے کا میڈیا ممبر تھا اور علماء تھے وہ لوگوں کی اپینین کس حساب سے بنا رہا تھا لوگ اُس حساب سے فیصلہ کر رہے تھے ایک چیز ہو گئی نفس کی قیفیت جو انسان کے اندر ہے کچھ چیزیں جو باہر ہیں اُس کے اندر سے دو چیزیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی ایک اُس زمانے کے خواس کا رول انفلوینشل لوگوں کا رول اور دوسرا اُس زمانے کے میڈیا کا رول کے اُس زمانے میں میڈیا نے اور اُس زمانے کا میڈیا کیا تھا ممبر علماء اور شہرہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا اس وجہ سے لوگ یا تو امام حسین سے جڑے یا نہیں جڑے توجہ کیجئے ازدانِ گرامی امام بلاتے رہے لوگ امام کو جانتے ہوئے بھی امام کے پاس نہیں آئے کیوں؟ اس لیے کیونکہ لوگوں کے اندر ایک چیز نہیں تھی جسے بصیرت کہتے ہیں بصیرت نہیں ہو انسان کے اندر تو انسان سامنے کی چیزوں کو نہیں پہچان پاتا توجہ کیجئے پس ہم آج کی مجلس میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ زمانے میں امام موجود ہوتے ہیں یہ لوگ جب فتنے باز آتے ہیں اور فتنہ کرتے ہیں اور لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں اگر اس حالت میں لوگوں کے اندر اگر بصیرت نہ ہو تو لوگ امام کو چھوڑ کے ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے لگتے ہیں اگر لوگوں کے اندر بصیرت نہ ہو تو ہر آنے والے نئے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے اصول کو چھوڑ کے ان فتنوں کے پیچھے چلنے لگتے ہیں توجہ کیجئے آپ مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں ہم جاتے ہیں مولا علی کہتے ہیں خدبہ نمبر دو نحج البلاغہ میں مولا علی کہتے ہیں کہ میرا حق مارا گیا لیکن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا پھر امام خدبہ نمبر چوبیس میں کہتے ہیں کہ جب میرا حق مارا گیا تو لوگ میرے ساتھ نہیں آئے لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا میرا حق مارا گیا لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا لوگوں نے عمر بالمعروف نہیں کیا لوگوں نے نہیں علم انکر نہیں کیا اسی زمانے میں لوگ نماز پڑھتے رہے روزہ رکھتے رہے حج کرتے رہے زکاة دیتے رہے کیوں توجہ کیجئے یہ لوگ وہ دین کو فالو کر رہے تھے جس دین میں ان کا اصل سینٹر کیا تھا سواب حاصل کرنا اور جنت کو لینا انہیں فرق نہیں پڑتا کہ مولا علی نماز پڑھا دیں یا ابوباکر نماز پڑھا دیں انہیں کیا فرق پڑھتا ہے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں یعنی مجھے سواب مل رہے اگر میں مولا علی کا ساتھ دوں گا تو مجھے قربانی دینی پڑے گی مجھے وہ دین نہیں پسند ہے لیکن مجھے وہ دین پسند ہے جو مجھے جنت دے گا مجھے سواب دے گا تو مولا علی کو چھوڑ دوں گا لیکن نماز کو نہیں چھوڑ دوں گا مولا علی توجہ کیجئے مولا علی پچیس سال اسی مدینہ میں موجود ہوتے ہیں اور اسی مدینہ میں لوگ مولا علی علیہ السلام کے پاس نہیں آتے ہیں مولا علی کی غربت کا زمانہ ہے پچیس سال لیکن لوگ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی میں جمعہ کی نماز بھدھ کو پڑھائی جاتی ہے لوگ خاموش رہتے ہیں شراب پی کے کوئی شخص مسجد نبوی میں آتا ہے دو رقعات کی بجائے بجائے چار رقعات پڑھاتا ہے لوگ کچھ نہیں کہتے خاموش رہتے ہیں توجہ کیجئے یہ وہی لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں دو کی چار رقعات پڑھا رہے ہیں لیکن لوگ خاموش ہیں کیوں کیونکہ دینی ذمہ داری ہے امر بالمعروف نہیں ہے نلمنکر اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے دینی ذمہ داری ہے امر بالمعروف نہیں ہے نلمنکر اس کی طرف توجہ نہیں ہے لوگ مولا علی علیہ السلام نحج البلاغہ میں آگے کہتے ہیں توجہ کیجئے کہ مولا علیہ السلام کہتے ہیں کہ پوری نحج البلاغہ کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ مولا علیہ السلام نے نحج البلاغہ میں ایک بار بھی یہ کمپلین نہیں کی خدایہ میرے دشمن کتنے سخت تھے لیکن بار بار مولا علی کیا کمپلین کرتے تھے خدایہ مجھے کیسے نادان ساتھی دیا یہ مولا علی کے ساتھ تھے سب شیعہ نہیں تھے یہ تصور نہ جائے کہ سب شیعہ تھے اس زمانے میں لیکن جو ساتھی تھے مولا علی کے وہ کیسے تھے اجزانی کے رامی توجہ کیجئے جنگ سفین ہے اور جنگ سفین اس پوزیشن پر ہے کہ مالی کے اشتر معاویہ کے خیمے سے بہت نزدیک ہیں اور مالی کے اشتر کہتے ہیں اگر مجھے کچھ دیر مل جاتی تو معاویہ واصل جہنم ہو جاتا کچھ دیر مل جاتی تو معاویہ اگر معاویہ واصل جہنم ہو جاتا تو پورے خطے میں مولا علیہ السلام کی خلافت اور حکومت وہی مولا علی جنہوں نے کہا کہ چند سال کے اندر کوفہ میں میں نے حکومت کو اس مرغلے پہ پہنچا دیا کہ کوفہ میں ہر شخص کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے سر پر سایا نہیں ہو اور اسے صاف پانی پینے کے لئے محسر نہ ہو اس زمانے میں صاف پانی ایک لگزری تھی مولا علی نے بہت کم عرصے میں جو بیسک نیسیسٹی تھی وہ کوفہ کے ہر شخص تک پہنچا دی پس فتنے کی جڑ اور فتنے کی آنکھ مولا علی نے کیا کہا تھا معاویہ ہے مالی کے اشتر توجہ کیجئے مالی کے اشتر کہہ رہے میں کچھ دیر میں معاویہ کو واصل جہنم کر دیتا ہوا کیا ہوا یہاں پر یہ کہ معاویہ نے قرآن کو بلند کیا اب جو مولا علی کے ساتھ تھے ساتھی تھے انہوں نے مولا علی کو آکے کہا کہ ہم قرآن سے جنگ نہیں کر سکتے مولا علی یہاں کہہ رہے ہیں کہ میں بولتا ہوا قرآن ہوں میں قرآن ناتی ہوں تم میری بات سنو لیکن یہ کہتے ہیں نہیں ہم قرآن سے جنگ نہیں کر سکتے حتی ان لوگوں نے تلوار نکالی اور مولا علی کے گردن پر رکھ دیا کہا کہ اگر مالی کے اشتر کو نہیں بلاؤ گے تو اب ہی تمہاری گردن تن سے جدا کر دے گا یہ لوگ کون ہیں دشمن ہیں دشمن کی فوج میں نہیں یہ لوگوں ہیں جو مولا علی کے ساتھ لڑ رہے تھے لیکن شعور نہیں تھا بصیرت نہیں تھی توجہ کیجئے ہوا کیا ہوا یہ کہ یہ لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ میں جو دین سمجھ رہا ہوں وہ علی سے افضل ہے انہوں نے مولا علی کی مخالفت بے دینی کی وجہ سے نہیں کی تھی دینداری کی وجہ سے کی تھی وہ دینداری جس کے اندر بصیرت اور فہم نہ ہو یعنی یہ نہیں ضروری ہے کہ ایک انسان خلوص سے عمل کرے اور وہ دینداری میں عمل کرے ہمیشہ وہ دین اور امام کے فائدے میں ہوگا نہیں ضروری نہیں یہ لوگ لڑ رہے تھے ساتھ میں لیکن کب تک لڑ رہے تھے توجہ کیجئے تب تک جب تک کہ مولا علی علیہ السلام کی فکر ان کی فکر کے حساب سے تھی جب مولا علی نے کہا کہ نہیں میں جو بول رہا ہوں سنو تب ان لوگوں نے مولا علی کو چھوڑ دیا یہ لوگ کون ہیں یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو ساتھ میں تھے مولا علی کے ساتھ میں تھے لیکن مولا علی کے خلاف کھڑے ہو گئے امام حسن کا زمانہ ہے امام حسن کے زمانے میں ہوا کیا امام حسن مجبوراً امام حسن نے سل کی کیونکہ امام حسن نے سل کی مجبوراً امام حسن کی فوج میں سے ایک شخص نکلتا ہے خنجر لے کے امام کے پیر پر حملہ کر لے یہ جو شخص حملہ کر رہا ہے بے دینی کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے دینداری کی وجہ سے کر رہا ہے کیونکہ اس کی دینداری اسے یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی معاویہ سے لڑنے کا وقت سل کا وقت نہیں ہے توجہ بے دینی کی وجہ سے نہیں ہے دینداری کی وجہ سے دینداری جس کے اندر فہم سئی نہ ہو جس کے اندر بصیرت سئی نہ ہو ابن ملجم کون ہے لانتی ہے لیکن کیریکٹر ابن ملجم کا کیا ہے توجہ کیجئے آیت اللہ خامنہ ہی اسو ایکسپلین کرتے ہیں ابن ملجم قرآن ایسے پڑھتا تھا راتوں کو ہم تو بہت جلدی انفلوینس ہو جاتے ہیں دو کلپ کسی کی دیکھتے ہیں تو اس کے فین بن جاتے فورا آپ کیا جانتے اس شخص کے بارے میں جس کے فین بن رہے ہیں چار کلپ دیکھی مولانا آپ کا فین ہو جائے میں خود کا فین نہیں تو میرے فین کیسے ہو ابن ملجم راتوں کو قرآن پڑھ رہا ہے راتوں کو نماز پڑھ رہا ہے گریے میں رو رہا ہے ابن ملجم یہ کیریکٹر ہے اگر ہمارے اندر بصیرت نہ ہوں ظاہر بین ہوں تو ظاہر کو دیکھ کہ ہم لوگ فورا انفلوینس ہو جاتے ابن ملجم سے ابن ملجم بے دین آدمی نہیں ہے پھر ابن ملجم کی مشکل کیا ہے ابن ملجم کی مشکل یہ ہے کہ ابن ملجم کو لگ رہا ہے کہ میں انقلابی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت جنگ کا وقت ہے سل کا وقت نہیں ہے اور ابن ملجم کو لگتا ہے کہ ابھی لڑنا چاہیے اور علی نہیں لڑے اس لیے علی کافر ہو گئے اور مجھے علی کا قتل کرنا میرے دین کے حساب سے میرے لئے واجب ہو دی عزیزہ اینے کے انسان کی تو کیا ہوتا ہے انسان دینی عمل سمجھ کے اس عمل کو انجام دیتا ہے جو خدا رسول اور اہل بیت کی مخالفت والا عمل ہو اور وہ کرتے کرتے دینداری کے آئینے میں دینداری سمجھ کے کرتے یہ مشکل ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ انسان عمل کرے خلوص سے کرے اس لیے بصیرت بہت اہم ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کریں اس کے پہلے کے کیسے کریں ہماری ساری بیض اس پہ کے کیسے کریں ہم کیسے کریں پہلے یہ کریں کہ کریں کیا ہم دیکھتے تاریخ میں عیمہ ہیں عیمہ کی زندگی میں عیمہ کی زندگی میں لوگ عیمہ کے ناصر و مددگار نہیں بن رہے کیوں نہیں بن رہے جب تک ہم نے ان فیکٹرز کو نہیں پہچانا ہم امام کی نصرت کے لئے تیار نہیں ہو سکتے سنے مولا علی علیہ سلام نحجر بلاغہ میں کیا کہتے ازدانِ گرامی ایک سلوات کا سہارہ دے محمد و آل محمد پر ازدانِ ازدانِ گرامی توجہ کیجئے مولا علی خطبہ نمبر پچیس میں کہتے ہیں انہی نادان ساتھیوں کی طرف اشارہ کر دشمن کی طرف یہ خطبہ نہیں مولا علی نحجر بلاغہ خطبہ نمبر پچیس میں کہتے ہیں خدایہ میں ان سے تھک گیا ہوں یہ مجھ سے تھک گئے ہیں میں ان سے تھک گیا ہوں اور یہ مجھ سے تھک گئے ہیں خدایہ تو بدل دے ان کے لیے مجھ سے بتر اور میرے لیے ان سے بہتر کو اس کے بعد نحجل بلاغہ میں خطبہ نمبر ستائیس میں مولا علی تین بار امام کہتے ہیں کتنی عجیب بات ہے کتنی تاجب کی بات ہے کیا تاجب کی بات ہے امام کہتے ہیں میرا دل ڈوبا جاتا ہے جب میں دیکھتا ہوں جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ باطل پر ہیں لیکن باطل پر غونے کے باوجود متحد ہیں اور میرے چاہنے والے میرے ماننے والے حق پر غونے کے باوجود بھی متحد نہیں ہیں مولا علی کہتے ہیں کہ خدایہ میرے دس دے دے میں اپنے دس دینے کو تیار ہوں معویہ کا ایک لینے کو تیار ہوں میرے دس چلے جائے معویہ کا ایک آ جائے کیوں مولا کہتے ہیں کیوں امت ان کے رہبر کی متی ہے ہم حق پر ہیں لیکن ہماری امت متی نہیں ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں وہ ہماری اطاعت نہیں کرتے وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے لیکن ان کی امت اطاعت کرتی ہے پھر امام کہتے ہیں کہ جہاں پر امام موجود رہے اور لوگ اطاعت کرنے والے نہ ہمیشہ وہاں امام مظلوم ہوتا ہے امام مظلوم اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ظالم طاقتور ہوتا ہے امام مظلوم اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں وہ ساتھ نہیں دیتے اطاعت نہیں کرتے کون کہہ رہے ہیں مولا علی کہہ رہے ہیں نحج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں انشاءاللہ کہتے ہیں خدا تم سے جنگ کرے تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا دشمنوں کو نہیں کہہ رہے ہیں نادان ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں تم نے میرے دلوں کو پیپ سے بھر دیا کیسے میں تمہیں کال دیتا رہا اور تم میری نافرمانی کرتے رہے اور آج یہ حالت آگئی ہے کہ دشمن میرا مزاق اڑھانے لگے ہیں کہنے لگے ہیں کہ علی بڑا ہو گیا ہے اب علی کو جنگ کی ٹیکٹکس نہیں پتا کس وجہ سے اس وجہ سے کہ میں تمہیں جو بولتا ہوں تو میری بات نہیں سنو نہجل بلاغ میں مولا علی کہتے کوفہ والو میں نے تمہارے اندر تین چیزیں دیکھی ہیں تمہارے پاس آنکھ ہے لیکن تم اندھے ہو تمہارے پاس زبان ہے لیکن تم گونگے ہو تمہارے پاس کان ہے لیکن تم بہرے ہو کیونکہ تم حق دیکھ نہیں سکتے حق بول نہیں سکتے حق سن نہیں سکتے اجزان اگرامی نہجل بلاغ اس سے بھرا ہوا ہے یہ درد علی ہے یہ درد علی ہے کہ علی علی سلام کو ان کے زمانے میں ایسے ساتھی نہ ملے جو علی 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 سلام کو ان کے مقصد تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہو سکے وہی بیماریاں جو ان کے اندر تھی اگر میرے اندر بھی ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں وقت کے امام کا ناصر و مددگار بن سکتا مولا علی نحج البلاغ میں کہتے میں تمہیں بلاتا رہا کبھی تم نے دن کا بہانہ کیا تو کبھی رات کا بہانہ کیا کبھی تمہیں بہانہ کیا کہ ابھی فصل کا وقت ہے تو کبھی بہانہ کیا کہ ابھی گرمی ہے اور بہانہ کیا کبھی ٹھنڈی ہے میں تمہ بلاتا رہا جنگ کے لئے تم بہانے کرتے رہے یہ کیا ہے حضی دان گرامی اب توجہ کیجئے کہ وہاں پر امام معصوم موجود ہے اور امام بلا رہے ہیں لیکن لوگ نہیں آ رہے لیکن ہم دیکھتے زمان غیبت میں امام خمینی آیت اللہ سیستانی نے جب حکم دیا کہ مجھے جان دینے کے لئے لوگ چاہئے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ آگئے کیوں ہوا یہ اس لیے کیونکہ اس زمانے میں جو لوگ تھے امام موجود تھے لیکن ان کے ذہنوں میں نظام ولایت موجود نہیں تھا امام موجود تھے لیکن امام کے آگے اطاعت کی منزل نہیں تھی امام معصوم ہے بھلا رہا ہے لیکن نہیں آ رہے کیوں اس لیے کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ علی نے جنگ لڑی تھی تو میں بھی تو لڑی تھی ٹھیک علی نے زیادہ مارا تھا تو میں بھی تو تھا ادھر انہیں لگتا ہے کہ علی کی ایک اپینین ہے تو میری بھی ایک اپینین ہے آج جب امام خمینی نے کہا کہ ہمیں دفاع کرنا ہے عراق نے جب حملہ کیا تو امام خمینی نے کہا ہمیں دفاع کرنا ہے ہزاروں کی تعداد میں جوان آگئے آیت اللہ سیستانی کے ٹائم جو دائش کے ٹائم پہ ہوا کہ ہمیں دفاع کرنا ہے حرم کا لاکھوں کی تعداد میں دنیا بر میں فارم بھرا گیا عراق میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آگئے کیوں اس لیے کیوں کہ ہمیں بھی پتا ہے ہمارے اندر بصیرت ہے ہمیں پتا ہے کہ جب تک نظام اور سسٹم کے آگے اطاعت کی منزل تک نہیں پہنچو گے جب تک تم سسٹم کی مدد نہیں کر سکتے اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں فرق مولا علی بلاتے رہے نہیں آج علماء بلاتے ہیں مراجع بلاتے ہیں لوگ آتے ہیں کیوں کیوں آتے ہیں اززا نگر آمی کیونکہ بصیرت میں فرق میں ایک دو مثال دوں آپ کے سامنے بات کو واضح کرنے کے لئے وہ قومیں جو کل میں نے ارز کیا تو وہ قومیں جو سمجھ گئی ہیں کربلا کا مطلب قربانی اور عیسار ہے وہ میدان میں آجاتی ہیں اور جو قومیں صرف محرم اس لیے مناتی ہیں کیونکہ انہیں جنت اور ثواب چاہیے وہ نہیں آتی دائش نزدیک آگیا تھا دمسکس شام کچھ ہی کلومیٹر کا فاصلہ تھا دائش آگیا کس نے دفاع کیا کس نے دفاع کیا ایران کے جوانوں نے لبنان کے جوانوں نے کیوں کیونکہ ان کے نزدیک کربلا کلیر تھی بصیرت تھی بصیرت تھی یعنی کیا کہ حملہ ہوا ہے میں گھر پہ نہیں بیٹھ سکتا میرا میرا وہ کیا ہے میری ذمہ داری دفاع میں ایسے نہیں انہیں دوں گا شام غریبہ ہو جائے میں بعد میں رو ہوں گا نہیں میں پہلے جا کہ روکوں گا حضرت زینب کا روزہ ٹوٹنے نہیں دوں گا فرق ہے دونوں میں دو ہزار تیرہ کا اربعین کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر دو ہزار تیرہ میں خدا نے توفیق دی تھی میں کربلا میں موجود تھا دو جلوس چل رہے تھے ایک جلوس میں کچھ عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں کچھ فوٹوز لیے ہوئے تھے اور وہ پیدل چل رہی تھیں اور اسی کے بازوں میں ہم لوگ جہاں تھے وہاں پر ہم ماتم کر رہے تھے یہاں پر شعور نہیں تھا شعور تھا یہاں پر عورتیں رو رہی تھی مرد آگے تھے پیچھے عورتیں تھیں ہاتھوں میں فوٹوز لیے ہوئے چل رہی ہوں میں نے جا کے پوچھا یہ کیا ہے کیوں فوٹوز لیے ہو تو انہوں نے کہا بی بی زینب کے روزے پر حملہ ہوا ہے تو میں نہیں پتا یہ وہ جوان ہمارے بیٹے ہیں جن کو ہم نے حضرت زینب کے روزے کے دفع میں خدا کی راہ میں حسین کی راہ میں قربان کر دیا اور ہم یہاں آئے ہیں امام حسین کے حرم میں یہ فوٹوز لے کے شہدہ کے ان کے سامنے یہ کہنے کے لیے کہ مولا یہ بچوں کو ہم نے عطا کیا ہے قبول ہے یا نہیں ہے اور دوسری طرف ہم صرف مسجدوں میں دعا کر تیرے خدا یا راستوں کو کھول دے تاکہ ہم کیوں کیونکہ وہاں تصور ازاداری کا صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں پر ہم صرف پرسہ دینے آئے وہاں تصور یہ ہے کہ کربلا سے مجھے درس لینا ہے اور مجھے وہ سماج بنانا ہے جو کربلائی سماج ہو اگر امام حسین اپنے علی اکبر کو خدا کی راہ میں دے سکتے ہیں تو میں اپنے جوان بیٹے کو خدا کی راہ میں کیوں نہیں دے سکتا یہ کربلا ہے یہ کربلا ان لوگوں کی کربلا یہ ہے بصیرت بصیرت کی آنکھیں انہیں پتا ہے کہ زمان غیبت میں میری سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے فرق ازدان گرامی دونوں میں بہت فرق یہ جو صرف ماتم کر رہے تھے ان کو پورا حدف یہ تھا کہ میں زور زور سے ماتم کروں اور حرم تک پہنچ جاؤں اور گھر پہ چلا جاؤں ماتم کرنا اچھی چیز ہے میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا نہیں تو کلپ بنے گی کہ مولانا بول رہے تو زور زور سے ماتم مت کرو وہ بھی کرتے ہیں لیکن اس جذبے کے ساتھ کہ خسین بتا کہ آج کے زمانے میں تو مجھ سے کیا چاہتا کیا قربان کرو تیرے دین کے فرق تو نہیں پس عزیز آنے کے رامی بصیرت وہ شئے ہے جو انسان کی آنکھوں کو کھولتی اور انسان کو بتاتی کے اندر امام موجود تھے لیکن بصیرت نہیں تھی خود مولا علی سے ایک حدیث ہے مولا علی کہتے ہیں امام کہتے ہیں توجہ کیجئے امام کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے لیکن اس کے اندر بصیرت نہیں ہوتی وہ کیسا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو شخص سفر کر رہا ہے لیکن اسے پتہ نہیں اس کی منزل کیا ہے وہ جتنا زیادہ تیزی سے سفر کرے گا اتنا ہی زیادہ اپنی منزل سے دور ہوگا مثال کے طور پر میں نے گاڑی نکالا یہاں سے ہلور سے اور مجھے جانا تھا لکھنو لیکن میں چلے گیا اترولہ کے طرف اب میں گاڑی تیزی سے چلا رہا بہت بہت بسم اللہ رحمان الرحیم اللہ صلی محمد و آل محمد یا اللہ مدد کرنا میں لکھنو پہنچوں ہوں اب میں جتنا تیزی سے گاڑی چلا ہوں گا اتنا تیزی سے میں لکھنو کے نزدیک پہنچوں گا یا دور پہنچوں گا پس امام کیا کہہ رہے ہیں این اندر بصیرت نہ ہو جتنا زیادہ عمل کروگے اتنا زیادہ اپنے مقصد سے دور ہو جاؤ کیوں عمل سے دور ہو رہے ہیں کیونکہ بصیرت نہیں ہے تمہیں پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ میری منزل کیا ہے پھر اس کے بعد حرکت کرنا ہے پہلے معلوم نہیں منزل کیا ہے حرکت کرنا پس اگر بصیرت نہ ہو تو صرف خلوص اور صرف کہ بھائی میں اچھا کام کروں گا یہ نہیں ہے اززان اگرامی سوال زمان غیبت میں یہ ہے کہ میرا ہر فیل میرا ہر عمل میری ازاداری میرا ممبر میرا جلوس میری زندگی میرا وجود وقت کے امام کی خدمت میں ہے یا نہیں ہے ان کے ظہور کے لیے ہے یا نہیں ہے ان کے ظہور کی تاریخ کو کم کرنے کے لیے ہے یا نہیں ہے ہر چیز میری زندگی کی امام جو غیبت میں ہے وہ غیبت ختم کرنے کے لیے ہے یا نہیں ہے یہ بصیرت ہونی چاہی ہمارے اندر پس بصیرت اگر میرے اندر ہے یا نہیں ہے اس کا کیا پیرامیٹر کیسے پتا چلے کہ میرے اندر بصیرت ہے یا نہیں چار چیزیں ہیں بصیرت کے لیے ضروری ہیں چار چیزیں پہلی یہ کہ اسے آپ اہل بصیرت کہتے ہیں جسے یہ پتا ہو کہ اس کا اس کا خیمہ کون سا ہے اور دشمن کا خیمہ کون سا جب تک مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا خیمہ کون سا ہے اور دشمن کا خیمہ کون سا ہے میں اگر بیچ میں کھڑا ہوں میرے ہاتھوں میں ہتھیار ہے اور دونوں طرف سے بمباری ہو رہی ہے میں کہاں حملہ کرو اگر مجھے یہ ہی نہیں پتا کہ میرا خیمہ کون سا اور دشمن کا خیمہ خیمہ زمان غیبت میں اگر سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ مجھے پتا ہو کہ میرا خیمہ کون سا ہے دشمن کا خیمہ کون سا میرا خیمہ وقت کا امام میرے خیمے کا رہبر کون ہے وقت کا امام ہے اور امام کی غیبت میں آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خامنائی اور سید حسن نصر اللہ جس کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ ہمارے رہبر ہیں اور یہ خیمہ حسینی آج کا ہے اس کے اندر بصیرت کہاں پہ ہے اسے پتا ہونا چاہیے میرے لیڈرز کون ہیں اسے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آج کے زمانے میں میرے دشمن کون ہے دشمن کا خیمہ کون سا دشمن کا خیمہ وہ خیمہ ہے جو دنیا کی طاقتیں ہیں جو ظلم کو پھیلا رہی ہیں ظلم کر رہی ہیں امریکہ اسرائیل جو خیمہ باطل ہر وہ حکومت جو ظلم استبداد کرتی ہے وہ حکومت حقیقت میں خیمہ باطل ہے کلیر ہونا چاہیے مومن کا ویجن بلکل کلیر ہونا چاہیے بصیرت یعنی اس کے لیے دو دو چار والی کلیرٹی ہونی چاہیے میرا خیمہ حق کیا ہے میرا خیمہ باطل کیا اگر یہی نہیں پتہ ابھی تک کنفیوجن ہے مولانا ایسے کیسے ویسا کیسے تو آپ زمانے کے امام کے مددگار نہیں ہو سکتے دو اور چیزیں زمان غیبت میں مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو نائب امام ہیں انہوں نے کیا سٹریٹیجیز بتائی ہیں اور مجھے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ زمان غیبت میں جو خیمہ باطل ہے اس نے کون کون سے فتنوں کو ایجاد کیا گئے تاکہ میں اس کا مقابلہ کر سکتا یہ چار چیزیں بلکل کلیر ہونی چاہیئے پہلا خیمہ حق کو پہچاننا خیمہ باطل کو پہچاننا خیمہ حسین کو پہچاننا خیمہ یزید کو پہچاننا آج کے آج کے زمانے میں دشمن کی بنائی ہوئی فتنوں کو اور دشمن کی بنائی ہوئی سٹرائٹیجیز کو پہچاننا اور ان کے مقابلے میں ہمارے رہبروں نے جو ترکیب اور طریقے کار بتائے ہیں اسی راہ پر چلنا جب تک یہ چار چیزیں قوموں میں کلیر نہیں ہیں تب تک قوموں میں بصیرت نہیں ہوتی اور جب تک بصیرت نہیں ہوتی قوم ہر چھوٹے چھوٹے فتنوں میں پھز جاتی آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ اہل سنت کو اپنا بھائی مت ان کو اپنی جان کہو ان کے مقدسات کی توہین مت کرو ہمارا مرجع یہ کہہ رہے آیت اللہ خامن آئی ولی فقی یہ کہہ رہے لیکن ہمارا مجاز دیکھیں ہمارا مجاز یہ ہے کہ اہل سنت کو اپنا بھائی مانتے ہماری مجلسوں کے اندر وہ ٹیسٹ ہے کہ ہم اہل سنت بھائیوں کو ساتھ میں بٹھا کے مجلس سنا سکتے ہیں کیوں فرق ہے دنیا کو دیکھ رہے ہم ایک الگ ویجن سے دنیا کو دیکھ رہے یہ دشمن کی سٹریٹیجی کیا ہے شیعہ سننی فساد کرانا ہمارے رہبروں نے صاف صاف بول دیا دشمن کے جھاسا ہے نہ فسو لیکن ہم ماننے والے تھوڑی میں دو مثالیں دوں آپ کو نائجیریا میں بصیرت دیکھیں نائجیریا میں دو کروڑ شیعہ ہو گئے دو کروڑ اب یہ فگر ہے کوئی کہتا پچاس لائکے ایک کروڑ دو کروڑ ایک شیخ زگزکی نے وہاں دو کروڑ لوگوں کو شیعہ بنا دی ہم نے کتنوں کو بنائے ایک شیخ زگزکی نے دو کروڑ لوگوں کو شیعہ بنا میں آپ سے ایک سوال کروں کہ اگر دو کروڑ شیعہ ہیں تو مسجد کتنی ہونی چاہیے نائجیریا میں کتنی مسجد ہونی چاہیے بولیں 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 ہاں کتنی ہونی چاہیے کوئی فگر دیں ہاں پچاس ہزار ہونی چاہیے پوری نائجیریا میں صرف ایک شیعہ مسجد کیوں کیوں پوچھے کیوں اس لیے کیونکہ شیخ زگزکی نے بولا کہ اگر الگ مسجد بنا لوگے تو تبلیغ کہاں کروگے شیخ زگزکی نے بولا اسی مسجد میں جا کے روز نماز پڑھو وہیں جمع پڑھو ان کے ساتھ رہو ان کے ساتھ کھاؤ ان کے ساتھ بیٹھو ان کے ساتھ دوستی کرو کیوں توجہ چاہتا جب ان دو انسان دوست بنتے ہیں دو انسان میں محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے چلتی اس کی ہے جس کے پاس دلیل اور علم ہوتا ہے اگر آپ کے یہاں تعصب نہیں ہیں تو پھر آپ اپنے دوست کی علم کی بات کو مان لیں گے لیکن تعصب ہوگا تو تعصب میں بات نہیں مانیں گے تو دشمن کی ترکیب یہ ہے کہ تعصب کو ایجاد کرو تاکہ حق نہ پھیلے پورے نائجیریا میں مسجد نہیں بنائیں اور اسی ترکیب سے لوگ شیعہ بنتے گئے کیوں کیونکہ وہاں تعصب نہیں تھا وہ بھی صوفی تھے اہل بیعت کو مانتے تھے ہمارے ملک میں بھی پہلے سب اہل بیعت کو مانتے تھے توفہ اس ناشری جو شیعوں کے خلاف کتاب لکھی گئی اس کے پریفیس میں لکھا انہوں نے کہ ہمارے یہاں اہل سنت نہیں ہیں وہ عملی طور پر شیعہ ہیں تازیہ وہ اٹھاتے نیاز وہ کرتے ہیں تبرک وہ باٹھتے ہیں تمام وہ جو شیعہ کی چیزیں ہیں آزاداری وہ کرتے ہیں ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا تاکہ انہیں روکیں یعنی ایک زمانہ تھا کہ اہل سنت سب کرتے تھے ہمارے پاس بھی چوئیس تھی کہ ہم سمجھاتے نہ کہ چڑھاتے ہم بتاتے نہ کہ تنز اور تانہ کرتے شیخ زگزکی نے بصیرت کو استعمال کیا دو کروڑ کو شیعہ کر ہم نے بصیرت نہیں رکھی ہمارے علماء جو مراجع جو کہہ رہے سٹریٹیجی واضح اہل سنت کو بھائی سمجھو اپنی مجلسوں کو محفیلوں کو ایسی بناو کہ اہل سنت آئیں تو انہیں ڈر نہ لگے انہیں یہ نہ لگے کہ مجھے چڑھایا جا رہا ہے مجھے تنز کیا جا رہا حقیقت بیان کرے ولایت کا دفاع کرے لیکن نہ اس عنوان سے تنز کر دوسروں کو چڑھا کے مزے لے رہے ہمارے بصیرت کی کمی ہے جو ہمارے مراجع تقلید دنیا کو دیکھ کے ہمیں بتا رہے ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا بصیرت کی کمی اسی کے برخلاف ہمارے ساتھ ایک کلاس میں بندہ تھا سودان کا توجہ کیجئے وہ بتا رہا تھا سودان میں بھی شیعت کو پھیلانے کی کوشش کی گئی وہاں پر صادق شیرازی پہنچ گئے کچھ لوگ ان کو آیت اللہ بھی کہتا ہے آیت اللہ صادق شیرازی کے ہر آدمی جو بڑا امامہ لگائے اور بڑی داڑی اور سفید دکھتا ہو آیت اللہ بصیرت ہونی چاہیے دو دو چار کی طرح کلیر ہونا چاہیے ہمارا خیمہ مولانا کیا پرابلم ہے پرابلم دیکھیں یہ کہ آیت اللہ سیستانی بولتے ہیں اہل سنت کو بھائی بولو وہ کہتے ہیں ہفتے برات مناؤ دو سٹریٹیجی میں مطابلہ ہے ایک آپ کو صبح شام بولتا ہے شیعہ سننی شیعہ سننی فساد کرو ایک آپ بولتا ہے شیعہ سننی دوست کرو ہم نہیں کہیں مولانا ہم دونوں دونوں ٹھیک ہیں دونوں ٹھیک ہیں کیسے دونوں ٹھیک ہیں کیسے دونوں ٹھیک ہیں واضح ہونا چاہیے ہمارے لئے دو دو چار کی طرح ہونا چاہیے بسیرت اسے کہتے ہیں بگرنا کنفیوز ہو جائیں انہوں نے وہاں پہ جا کے کتاب چھاپ دی آئیشہ فاہیشہ نوز بللہ یہ کتاب سودان کے کوٹ میں گئی اور وہاں سے فتوہ آیا کہ شیعہ کی تبلیغ کرنا جائز نہیں نائیجیریا میں بسیرت کے ساتھ استعمال کیا دو کروڑ شیعہ ہو گئے سودان میں جذبات حاوی ہوئے شیعہ کی تبلیغ بہن ہو گئی بسیرت اسے کیا آپ کے لئے کلیر ہو چار چیزیں میں نے خیم حق خیم باطل خیم حق کے رہبروں کی بتائی ہوئی سٹریٹیجیز اور خیم بے باطل کی بنائے ہوئے فتنوں کو بلکل کلیر ہمیں پہچاننے کی ضرورت شیعہ سننی فساد کرانا شیعہ شیعہ فساد کرانا ہر قسم کے فساد کرا کے قوم کو گمراہ کرنا کس کی سٹریٹیجی ہے یہ اہل باطل کی سٹریٹیجی ہے اب ہم کیونکہ اہل حق ہیں ہمیں زمان غیبت میں حق سے وابستگی ہماری ہونی چاہیے تاکہ ہمارے لئے چیزیں کلیر ہوں دو دو چار کی طرح زدان گرام ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر یا 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 ہسین یا ہسین یا ہسین یا حسین یا باس ازانے کے رامی توجہ کیجئے اب ہم کربلا جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہی بصیرت کا پہلو اور بصیرت کا نہ ہونا کتنا اثر انداز تھا ایک کیریکٹر ہے جن کا نام ہے حانی ابن عروہ اب ہم انہیں پہچانے ہیں حانی ابن عروہ کون حانی ابن عروہ وہ شخص ہیں جو ہمیشہ سے مولا علی کے ساتھ تھے ہمیشہ سے اہلِ بلایت تھے جنگِ جمل کے درمیان کے دوران سلیمان اپنے سردِ خوزائی دوسرے ایک امام کے چاہنے والے تھے وہ کنفیوز ہو گئے ایک طرف مولا علی ہے ہمارے لئے آت بہت آسان ہے ازدانِ گرامی کیونکہ ہمارے علماء نے زحمت کی ہم تک حق پہنچانے کے لئے اس زمانے میں سختہ لوگوں کے لئے ایک طرف علی ہے اور ایک طرف رسول کی بیوی ہے ہمارے پاس جیسے انفرمیشن شفافیت کے ساتھ پہنچی ہے اس زمانے میں کیونکہ میڈیا ان کا تھا پورا ممبر ان کا تھا سب کچھ کنٹرول ان کا تھا لوگوں کے پاس وہی انفرمیشن پہنچتی تھی جو وہ چاہتے تھے بلکل آسان نہیں تھا آج کی طرح آج الحمدللہ ہمارے علماء نے زحمت کی کتابیں لکھیں استدلال کیا تو آج ہمارے لئے حق اور باطل بلکل واضح ہے سلیمان کنفیوز ہو گیا یہ میں بتانا چاہتا ہوں ازدانِ گرامی دو کیریکٹرز کو پہچانے ایک اہلِ بصیرت اور ایک جس کے اندر بصیرت کی کمی پائی جاتی ہے سلیمان نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتا آپ حق پہ ہیں کہ حضرت عائشہ حق پہ ہیں کنفیوز ہو گئی توجہ کیجئے ہانی وہ شخصیتیں کہ ہانی نے جنگِ جمل میں شیر بھی لکھا اور شیر لکھ کے مولا علی کی تحسین کی اور مولا علی کی مخالفت میں جو تھی اس کی مخالفت میں شیر لکھا جنگِ سفین کے بعد جب لڑنے کی بات آئی مولا علی کہہ رہے تھے آگے بڑھنا چاہیئے چند لوگ مولا علی کے ساتھ تھے جو کہہ رہے تھے آگے بڑھ کے لڑھنا چاہیئے اس میں سے ہانی بھی ایک تھے ہانی وہ شخصیت ہے اب توجہ کیجئے ہانی کون ہے ہانی وہ ہیں کہ جب حضرتِ مسلم آتے ہیں کوفہ میں سب سے پہلے وہ مختار کے گھر پہ رکھتے ہیں لیکن جیسے ہی حالات سخت ہوتے ہیں تو ہانی کے گھر پہ مسلم کو شفٹ کر دیا جاتا ہے حضرتِ مسلم کیوں؟ کیونکہ ہانی اتنے پاورفل شخصیت تھے کوفہ میں کہ کسی میں جرعت نہیں ہوتی کہ ہانی کے اوپر حملہ کر دے ہانی اتنے قدرت مند انسان کہتے ہیں جب ہانی باہر چلتے تھے تو ہانی جب کہیں باہر جاتے تو چار ہزار سوار اور آٹھ ہزار پیادہ لوگ ان کے ساتھ چلتے تھے تاریخ کے کتابوں میں لکھا ہے اور کہتے ہیں قبلہ قندہ نام کا قبلہ تھا قبیلہ تھا اگر جب وہ ان کے ساتھ جڑتا تھا تو اگر ہانی کہیں جانا چاہتے تھے تو تیس ہزار تک لوگ ان کے ساتھ جڑ جاتے تھے انہیں ہانی اتنی پاورفل شخصی ہے ہانی عام انسان نہیں تھے یعنی ہانی کا امام کی طرف ہونا یعنی تقریباً کوفہ کے موسٹ پاورفل ہاؤس کا امام کے پیچھے سپورٹ تھا ہانی کے گھر پہ حضرت مسلم ہیں کوفہ کے حالات سخت ہوئے عوید اللہ ابن زیاد ان سے ملنے آتا ہے کیونکہ مریض ہیں مشہور ہوتا ہے ملنے آتا ہے قتل کا پروگرام بنتا ہے کہ قتل کر دیا جائے گا ہانی منع کرتے ہیں مسلم بھی منع کرتے ہیں آخر میں قتل نہیں کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیوں قتل نہیں کیا کیونکہ کہتے ہیں حدیث ہے رسول سے میں نے رسول سے سنا ہوں کہ مومن کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہانی وہ شخص ہے حالات چینج ہوتے ہیں آہستے آہستے ایک جاسوس ان کے گھر پہ گھر سے جا کے عوید اللہ ابن زیاد کو بتا دیتا ہے کہ مسلم ان کے گھر پہ اب اس میں اتنی قوت و قدرت نہیں ہے کہ ڈائریکٹ حملہ کرے تو کیا کرتا ہے ان کے سسور کو اور ان کے قبیلے کے کچھ بزرگوں کو بلاتا ہے کہتا ہے کہ میری حانی کی طبیت خراب تھی تو میں ملنے گیا اب حانی کی طبیت ٹھیک ہو گئی ہے میں یہاں پہ نیا گورنر ہوں تو اسے مجھ سے ملنے آنا چاہیے کیوں نہیں ملنے آ رہا ہے تو یہ بزرگان جن کے اندر بصیرت کی کمی تھی یہ گئے حانی کے پاس اور حانی کو کنونس کیا کہ آپ چلے ملنے کے لئے حانی ان سے کہتے رہے کہ ٹرائپ ہے فسایا جا رہا ہے مجھے نہ لے کے چلو لیکن قبیلے کی بات تھی قبیلے کے بزرگان آئے تھے اور چلے گئے جب ہانی وہاں پہنچتے ہیں تو پوچھتا ہے عویداللہ ابن زیاد کہ مسلم تمہارے گھر پہ ہیں تو پہلے تقیہ کر کے منع کرتے ہیں جاسوس آکے کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں میں نے دیکھا ہوں تو مان جاتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک میرے گھر پہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسے میرے حوالے کر دو مسلم کہتا ہے ہانی کہتے ہیں حوالے نہیں کرو جان چلے جائے گی لیکن تیرے حوالے نہیں کرو وہ اپنے فوجوں کو کہتا ہے حملہ کرو ہانی اور ہانی کا مو خونہ خون ہو جاتا ہے داڑی رنگ سے خون کے رنگ سے سفید ہو جاتا ہے خون کے رنگ سے رنگالود ہو جاتی ہے داڑی ہو جاتی ہے توجہ کیجئے یہ سچویشن ہے کوفہ میں مشہور ہو جاتا ہے کہ ہانی پکڑے گئے جب کوفہ میں یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ ہانی پکڑے گئے تو یہی لوگ ہانی کے چاہنے والے محل کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں عبیداللہ ابن زیاد ڈر جاتا ہے کیونکہ محل گھیر لیا ہے اس میں قوت و قدرت نہیں تھی مقابلے کی دوبارہ بصیرت کی کمی کی وجہ سے دیکھیں کیا ہوتا ہے عبیداللہ ابن زیاد ایک شخص کو بلاتا ہے جس کا نام قاضی بن شرائے قاضی بن شرائے وہ شخص ہے جو ایک عالم دین ہے پڑا لکھا عالم دین فقی مشتہد عزانِ گرامی زمانِ غیبت میں ہمارے لیے کلیر ہونا چاہیے ہر پڑے لکھے کے پیچھے نہیں چلنا خیمِ حق کو پہلے پہچانو پھر خیمِ حق کے پیچھے چلو نئے نئے آنے والے فتنوں سے آگاہ ہو یہ وہی شخص ہے جو کوفہ میں خط لکھ کے امام کو بلاتا ہے انیشیلی جن کے خط آئے تھے سب سے پہلے اس میں سے قاضی بن شرائے کا بھی خط اور یہی وہ شخص ہے بعد میں جو امام حسین کے قتل کا فتوہ دیتا ہے پڑا لکھا تھا جاہل نہیں تھا لیکن اہلِ حق نہیں تھا ہر پڑے لکھے کو نہیں پہلے دیکھیں کہ کس طرف لے کے جا رہا ہے آپ کو خیمِ حق کی طرف یا خیمِ باطل کی طرف قاضی بن شرائے کو لائے جاتا ہے قاضی بن شرائے آتا ہے قاضی بن شرائے جا کے ہانی سے ملتا ہے دیکھتا ہے کہ ہانی زخمی ہے باہر جا کے عبیداللہ بن زیاد ان لوگوں سے کہتا ہے کہ ہم لوگ ایک شخص کو معین کرتے ہیں جو تمہارے اور ہمارے بیچ میں فیصلہ کرے گا اور جو یہ کہے گا تم سے کہ ہانی زندہ ہیں یا مر گئے ہیں تو مان لوگیں اتنے بے وقوف ہوتے ہیں وہ لوگ اتنے بصیرت کے کمی ہوتی ہے ان کے اندر کہ قاضی بن شرائے کی بات پہ مان جاتے ہیں کہ ہاں قاضی بن شرائے ٹھیک یہ ظاہر پہ جا رہے تھے نہیں پڑا لکھا فقید چھہ دکھنے والا سفید داڑی بڑا ماما قاضی بن شرائے جب جاتا ہے تو خود سے بات کرتا ہے آیت اللہ خامنہ ہی نے تاریخ کی کتاب میں تحلیل کرتا ہے کہ قاضی بن شرائے کہتا ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہانی ہانی کے لئے کہہ دوں کہ ہانی زخمی ہے تو بیدللہ ابن زیاد مجھے مار دے تو اس لئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں نہیں کہوں گا کہ ہانی زخمی ہے اپنی جان بچانے کے لئے حسین کی جان لینے کو تیار ہو حب مال اور حب مقام ایسا جانتا تھا حسین کون ہے عالم تھا لیکن اپنی جان بچانے کے لئے حسین کی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہو یہ ملعون باہر جاتا ہے باہر جا کے کہتا ہے کہ میں نے ہانی کو دیکھا ہانی سالم ہے کوئی مشکل نہیں ہے اور ہانی نے کہا تم لوگوں سے کہ تم لوگ چلے جائے یہ لوگوں میں اتنی بصیرت کی کمی تھی کہ اپنے رہبر کو نہیں پہچانتے تھے ایک واسط آیا ایک شخص بیچ میں آیا اس نے آنکہ اپنی مرضی کو کہا ریزلٹ کیا ہوا یہ لوگ اس کی بات کو صحیح مانے اور سب اپنے گھر چلے گئے جبکہ ان کو کیا سوال کرنا چاہیے تھا ان کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ میں ہانی کے مو سے سننا چاہتا لیکن ہوا کیا سب چلے گئے سب چلے گئے ہانی کو قتل کیا گیا لوگوں کو باہر آنے نہیں دیا گیا اور پھر مسلم شہید واضح ہے یعنی وہ ہانی جیسی شخصیت کوفہ میں رہنے کے باوجود قوم کی بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے مسلم شہید ہوئے یہ نہیں ہے کہ مسلم کے ساتھ ہی نہیں تھے یہ نہیں ہے کہ ہانی طاقتور نہیں تھے بلکہ قوم کے اندر بصیرت نہیں تھی بصیرت کی نہ ہونے کی وجہ سے مسلم شہید اب توجہ کیجئے سلیمان ابن سورد خوزائی وہ شخصیتیں جو دعویٰ کرتے ہیں محبت کا ہانی آخری لمحے تک مسلم کے ساتھ کھڑے رہے دار پر گئے شہید ہو گئے لیکن مسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا وہی پر سلیمان وہ شخص تھا جو بار بار امام کو کہہ رہا تھا لڑنے کے لئے نکلو لڑنے کے لئے نکلو لیکن حتی امام حسن کو غالباً اسی نے خط لکھا تھا کہ امام حسن کو کہا تھا تم جب بھی جنگ کے لئے کہو گے میں تیار رہوں گا اور میرے اتنے فوجی میرے ساتھ تیار رہے ہیں امام حسن علیہ السلام جب امامت پر آتے ہیں تو امام حسن کو خط لکھ کے پوچھتا ہے کیا تم جنگ کے لئے تیار ہو اگر جنگ کے لئے تیار ہو تو میں بھی بھی تمہارے ساتھ لڑنے کو تیار ہوں یہ سلیمان جنگ کا شوق دیکھیں امام حسن نے سل کیے تو اسے لڑنا ہے امام حسن دس سال امام حسن علیہ السلام امام بننے کے بعد بھی قیام نہیں کرتے ہیں نو سال قیام نہیں کرتے ہیں وہ خط لکھ کے پوچھتا ہے کہ اگر تمہارے بھائی سے تمہارا سٹینڈ بدل گیا ہے تو میں حاضر ہوں لڑنے کے لئے اور اتنے سپاہی میرے حاضر ہیں اتنا لڑنے کا شوق اور جب مسلم پر باری آئی تو سارا مسلم کو چھوڑ کے سلیمان گھر پہ چلے گا بصیرت کی کمی توجہ کیجئے بصیرت کسے کہتے ہیں ازدانی گرامی آخری چیز بیان کر رہا ہوں توجہ سے سنیں بصیرت کہتے ہیں مومن کا صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ لینا سلیمان نے اگر صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ لیا ہوتا مسلم کے حانی کے ماننے والوں نے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ لیا ہوتا تو آج کوفے کی حالت کچھ اور ہوتی یزید کی حالت کچھ اور ہوتی کیا ہوا ان لوگوں نے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ نہیں لیا دو چیزیں صحیح فیصلہ لینا اور صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ لینا یہی سلیمان جب حضرت زینب خدبہ دیتی ہیں اور ان کی ضمیر جاگتی ہے تو بجائی اس کے کہ یہ آکے مختار کا ساتھ دیں توابین کی فوج بنا کے چار خزار کے لشکر کو لے کے جا کے خود شہید ہو جائید ہو جائید لیکن اتنی بصیرت نہیں ہوتی کہ مسلم کا کہ مختار کا ساتھ دو اور مختار کے ساتھ ہو کے میں بھی اہلِ حق کو مضبوط کروں یہ کب ہوتا ہے سانِ گرامی جب قوم کے اندر بصیرت کی کمی ہو قوم فیصلہ نہیں کر پاتی ہمیشہ کنفیوز رہتی ہے اچھا شیطان کا کام کیا ہے شیطان کا کام ہے انگلیش میں کہتے ہیں اگر تم کسی کو کنوینس نہیں کر سکتے ہو تو کنفیوز کر دو ہمارا کام سخت ہے کیونکہ ہمیں کنوینس کرنا ہے شیطان کا کام آسان ہے کیونکہ اسے کنفیوز کرنا ہے کوئی مومن کو کنفیوز کر دیا خدا ہے یا نہیں ولایت ہے یا نہیں معصوم ہے یا نہیں آیت اللہ خامنہ ہی مجتہید ہے یا نہیں زمانِ غیبت میں کوئی نائبِ امام ہوتا ہے یا نہیں کنفیوز کر دے بس کافی ہے اگر زمانِ غیبت میں ہم نے دشمن کے فتنوں کو نہیں پہچانا تو ہم کنفیوز ہو جائیں گے اہلِ حق سے دور ہو جائیں گے یہ ہے کہ ہم ابھی اگر وقت کے امام کی نسرت کرنا چاہتے ہیں اور نسرت کی تمنا ہے تو جب تک میرے لیے بصیرت نہیں ہوگی حق اور باطل واضح نہیں ہوگا خیمِ حق خیمِ باطل واضح نہیں ہوگا فساد اور فتنوں کی شناخت نہیں ہوگی تب تک ہر فتنے میں میں چلا جاؤں اللہ یاری مولانا کیا کروں کیا کلپ بناتا ہے مزا آجا یہی تو پرابلم ہے ہمیں دین سے مزا نہیں لینا ہے دین سے تربیت لینا ہے ہمارے یہاں کسی کو مہمان بلائے کہ توہین کرو اس کو چڑاؤ جائز ہے اور جائز نہیں ہے تو ہم کیوں دیکھتے ہیں کیوں مزا لیتے ہیں دو اجنڈا ہے اس کا شیعہ سننی فساد کرانا اور شیعہ جوانوں کو مجتحد اور ولی فقی سے دور کرنا کہاں بیٹھا ہے امریکہ میں نے تو خود نہیں دیکھا مجھے کسی نے بتایا کھول کے کلپ وہ بتائی کہ دو لاکھ ڈالر دیا ہے اس نے پرائس رکھا ہے دو لاکھ ڈالر مجھ سے ڈیویٹ کرو تو دو لاکھ ڈالر ملے گا تو میں نے پوچھا پہلے میں دو لاکھ ڈالر آئے کہاں سے تیرے پاس دو لاکھ ڈالر دے رہا ہے یعنی پیچھے کوئی ہے مگرنا انسان دو لاکھ ڈالر کی بات مولانا ہے نا مولانا کے پاس دو لاک ڈالر کہاں سے ہے ازدانِ گرامی فتنوں کا زمانہ ان فتنوں کے زمانے میں جب تک ہمارے پاس بصیرت نہیں ہوگی ہم فتنوں میں مبتلا ہوتے رہیں گے قوم کو اپنے حدف اور مقصد تک نہیں پہنچا سکتے ہمارا حدف اور مقصد کیا ہے ازدانِ گرامی توجہ کیجئے آخری چیز دوسری آخری چیز ہے پہلے ایک بار آخری چیز ہو چکی ہے توجہ کیجئے مولانا میں امام کا ناصر و مددگار بننا چاہتا ہوں میں کیا کروں میرے اندر بصیرت ہے میں آیت اللہ خامنہ یا آیت اللہ سیستانی کو مانتا ہوں سیدہ حسن نصر اللہ کو مانتا ہوں ان کے دشمنوں سے میرے دل میں بہر ہیں میرے اندر اتنی کلیریٹی ہے کہ جو بھی ان کے مخالف ہوگا مجھے پتا چند گئے گا یہ باطل ہے میرے اندر اتنی بصیرت ہے کم سے کم اتنی بصیرت انسان کے اندر ہونا چاہیے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نہیں پتا چلے کہ حق پر کون ہے باطل پر کون ہے کنفیوز ہو تو یہ سوال کرو کہ باطل کے تیر کس کے طرف چل رہے ہیں باطل کے تیر جس کے طرف چل رہے ہیں وہ اہل حق ہے آج سب سے زیادہ تیر کس کے اوپر چل رہے ہیں آیت اللہ خامنہ ہی بڑھ آپ کو پتا چل جاتا ہے وہ حق پر ہے خب جوانوں کو خاص طور پر جوانوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں میں ایک جوان ہوں میں امام کا سپاہی بننا چاہتا ہوں میں کیا کروں آیت اللہ سیستانی سے ہر بار جب زائرین جاتے ہیں الحمدللہ میری بھی کئی بار جیارت ہوئی ہر بار جب زائرین جاتے ہیں تو وہ جوانوں کو ایک پیغام دیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ہندوستان میں رہنے والے شیعہ جوانوں سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ ہر فیلڈ میں اتنا علم حاصل کریں کہ وہ قدرت مند اور طاقتور بن جائے میں آیت اللہ سیستانی کو مانتا ہوں اس کا مطلب یہ کہ میں نعرے لگا دوں مجتہید زندہ باد اتنا کافی ہے نہیں ہمیں ان کی بتائی ہوئی سٹریٹیجیز پر عمل کریں توجہ کیجئے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ جوانوں سے کیا چاہ رہے ہیں کہ تم علم میں اتنا آگے بڑھو کہ تم قدرت مند بن جاؤ طاقتور بن جاؤ ہر فیلڈ میں پہلی چیز دوسری چیز اززانِ گرامی کہ میں اگر میں امام کا ناصر بننا چاہتا ہوں ہندوستان میں رہتا ہوں میرے لئے کلیر ہو گیا کہ میرا رہبر آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خامنائی نے مجھے ایک اجنڈا دیا ایک پلان دیا وہ کیا ہے کہ میں علم میں کامیابی حاصل کروں یہ میری دینی ذمہ داری ہے یہ زمانِ غیبت میں میرا امام اور نائبِ امام مجھ سے چاہتا ہے کہ میں علم میں کامیاب بنوں یہ ان کی ذمہ داری ہے توجہ کیجئے گا یہی چیز مولاِ کائنات ایک جملے میں کہتے ہیں کہ اس قوم کے اندر مشکل کی نجات کس چیز میں ہے مولا علی کہتے ہیں الْعِلْمُ سُلْطَانُن علم قدرت ہے پہلی ذات انسانیت کی جس نے کہا علم قدرت ہے knowledge اس power وہ کون ہے مولا علی ہے مولا علی سے پہلے لوگوں نے کہا کیا چیز power ہے دولت حکومت ویپنز مولا علی نے کہا نہیں علم قدرت ہے الْعِلْمُ سُلْطَانُن مَنْ بَجَدَهُسْحَالَ جس نے علم حاصل کیا وہ غالب ہوگی وَمَنْ نَمْ يَجْدْهُسِي لَبِهِ جس نے علم حاصل نہیں کیا وہ مغلوب ہوگا مولا علی کہہ رہے ہیں دو کیٹیگری ایک علم حاصل کروگے تو تم قدرت مند بنوگے علم حاصل نہیں کروگے تو تم ہمیشہ مغلوب رہوگے مولا علی کہہ رہے ہیں کوئی تیسری کیٹیگری نہیں رہی علم حاصل کروگے تو قدرت مند علم نہیں حاصل کروگے تو مغلوب بنوگے آج ہندوستان میں ازدانِ گرامی جو ٹاپ انسٹیٹیوٹس ہیں آئی آئی ٹی ہے آئی ایم سے ہیں ایڈمنسٹریٹیو سرویسز ہیں آئی ایس ہے آئی پی ایس ہے اس میں ہمارے کتنے بچے ہیں یہی جان پور کے پاس ایک گاؤں ہے اس کا نام مدوبتی ہے جانتے ہیں ایک گاؤں سے فورٹی سیون آئی ایس آفیسر ہیں ایک گاؤں سے فورٹی سیون آئی ایس آفیسر ہیں اس گاؤں میں روڈ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں ہمارے یہاں کتنے ہیں الحمدللہ اللہ اور مشہور ہے کہ یہاں پڑے لکھے لوگ رہتے ہیں اچھی سرویسز میں ہیں اور ہے بھی الحمدللہ لیکن جو پیس پہ ہونا چاہیے وہ پیس پہ نہیں ہیں اجزانِ گرامی یہ جو دور ہے یہ دور کمپیٹیٹیو ایکزیمز کا دور ہے اگر ہمارے جوانوں نے اپنے آپ کو کمپیٹیٹیو ایکزیمز کے لیے تیار نہیں کیا تو وہ وہ پوزیشنز پر نہیں پہنچیں گے جس پوزیشنز پر ہمارے وقت کا امام یا نائب امام ہمیں دیکھنا چاہے یہ زمانِ غیبت میں ہم اگر امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو جذبہ نصرت ہو اور ساتھ میں وہ قدرت کی طرف بڑھیں جس سے وقت کے امام کیلئے کچھ کر سکیں جو آئیڈیل پوزیشن ہے ازانِ گرامی ایک سلوات پر دے محمد و آلِ محمد پر ازانِ گرامی توجہ کیجئے کہ آج دنیا میں ایران کہاں پہنچ گیا ہے لبنان کہاں پہنچ گیا ہے لبنان میں پچاس لاکھ شیعہ ہیں صرف لیکن لبنان اتنا پاورفل ایک سلوات پر دے محمد و آلِ محمد شہد شہد علی 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 یا مظلوب یا حسین یا مظلوب یا حسین ازانِ گرامی توجہ کیجئے کہ آج لبنان کے شیعہ کہاں پر ہیں آج ایران کے شیعہ کہاں پر ہیں آج نائجیریا کے شیعہ کہاں پر آج پوری دنیا میں شیعہ جو پیس پہ آگے بڑھ رہی ہے اس کے مقابلے میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں ایران آج نینو ٹیکنالوجی میں بائیو ٹیکنالوجی میں نیوکلئر سائنس میں دنیا کی ٹاپ ٹین کنٹریز کے اندر میزائل ٹیکنالوجی میں دنیا کی ٹاپ فائیو کنٹریز میں یہ کیسے ہوا سب نے تعویز پہنی تھی رات کو اور سوئے اور صبح اٹھے تو ماشاءاللہ سب سائنٹیسٹ اور انجینئر بن گئے ایسا ہوتا ہے تیس سال انہوں نے محنت کی تب جا کے یہاں پر پہنچے یہی تیس سالوں میں ہماری قوم نے کتنا پروگریس کیا وہی تیس سالوں میں جہاں پر ایران لبنان لبنان اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ وہ انمینڈ ڈرون اسرائیل کے اندر بھیجتا ہے جو پوری دنیا میں اسرائیل جس سے اسرائیل اسرائیل کی ٹیکنالوجی پاگل ہوتے ہیں لوگ وہاں پر لبنان اب عزباللہ اپنا ایک انمینڈ ڈرون بیجتا ہے ڈرون بیجتا ہے تین گھنٹہ ہے لبنان کے اندر وہ گھومتا ہے اسرائیل کے اندر گھومتا ہے تین گھنٹہ اور تمام ان کے پچرز لے کے واپس آتا ہے پھر کہتے ہیں بتاؤ تم بتاؤ گے ہم بتائیں پچاس لاکھشی ہیں پچاس لاکھشی ہیں ٹوٹل کہاں پہنچ گئے ہم چھے کروڑ ہیں سات کروڑ ہیں لیکن ہم کہاں ہیں کیوں کیونکہ ہم علم سے دور ہیں ہم نے سنا انا مدینہ تولیل والیون پھر ہم نے کیا کیا پھر ہم نے نکتے لگائے خوش ہوئے چوری نہیں کرے کوئی دیوار سے نہیں چڑے کوئی دروازے سے نہیں چڑے کوئی کھڑکی سے نہیں چڑے ہم لوگ نے یہ سب بھولا لیکن ہم نے کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ اگر رسول علم کا شہر علی علم کا دروازہ ہے تو میں اس شہر کے اندر ہوں یا باہر ہوں کبھی یہ سوال کیا کہ میں اندر ہوں یا باہر ہوں علی نے یہ چاہتا ہے کہ میں دروازے کو چھوم کے گھر چلا جاؤں یہ علی نے یہ چاہتا ہے کہ دروازے کو چھوم کے آؤ علم حاصل کرو کیوں کیونکہ ہم نے کونسپٹ آف ریلیجن کونسپٹ آف دین بار ڈیفرنٹ لی ہے ازانِ گرامی جو دور اس وقت انتظار کا چل رہا ہے وقت کے امام کے لیے پوری دنیا تیار ہو رہی ہے ہمیں اس پیس پر آنا ہوگا اگر ہم ظہور کے لیے تیار ہونا چاہتا اتنی بڑی شیعہ آبادی ہے ہماری آبادی کیا اٹھ پٹ دے رہی ہے وقت کے امام کے ظہور کے لیے آپ توجہ کریں شیک زگزگی آتے ہیں ہمارے ملک میں اور شیک زگزگی جب آتے ہیں چلے جاتے ہیں کیا بتاتا ہے یہ بتاتا ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں ہمارے اندر نظم نہیں ہے ہمارے اندر لیڈرشپ نہیں ہے ہماری قوم کے اندر اورگنائزیشن نہیں ہے ہمارے قوم کا میڈیا سٹراؤنڈ نہیں ہے ہمارے بچے پاورفل پوزیشنز پر نہیں ہے ہمارے بچے ڈیسیجن میکنگ پوزیشنز پر نہیں ہے اس کنٹری کے اندر اور اس کے بعد بھی ایک سینس آف سپیریورٹی ہمارے اندر ہے کہ ہم دوسروں سے بڑے ہیں دوسروں سے اچھے ہیں اجزہ نگرامی جس شہر میں جاتے ہیں مولانا ہماری ازاداری ماشاءاللہ خدا آپ کی ازاداری کو سلامت رکھے لیکن وہی ازادار بچے کتنے قابل ہیں کبھی انجومن والوں نے سوال کیا میری انجومن کے بچے کتنا پڑ رہے ہیں کتنا نہیں پڑ رہے ہیں جابلیس ہیں پڑے لکھے ہیں انجومن کی کیا ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھے پس ازادانی گرامی اپنے بچوں کو ایسا ازادار بناو جس سے وقت کا امام راضی ہو اور وہ ازادار کب بنیں گے ازادانی گرامی جب ازادار ذمہ دار بنے گا ازاداری یعنی ذمہ داری وقت کے امام کی نسرت کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لینے والا ازادار ہے پس علم کے میدان میں بہت اہم ہے کہ ہم آگے بڑھیں جو پیس پہ ہم چل رہے ہیں وہ سیٹس فیکٹری نہیں ہے جو پیس پہ ہم چل رہے ہیں وہ سیٹس فیکٹری نہیں ہے ایران سے مقابلہ کریں لبنان سے مقابلہ کریں مولانا میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں قاسم سلیمانی بھی چھوٹے سے گاؤں میں سے تھے لیکن اتنے مضبوط بن گئے کہ پورے میڈلیشٹ میں دشمن درنے لگا مظلوم ان سے امید لگانے لگا اتنے طاقتور بن گئے یہ پوسیبل ہے ازادار گرامی ایک مثال کے ذریعے سے اپنی آج کی بات کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہے ایک گاڑی کی ریس چل رہی تھی گاڑی کی ریس تھی اس گاڑی کی ریس میں ایک ڈرائیور ستر سال تک سو گیا دوسری گاڑیا سو کی سپیڈ سے چل رہی تھی ستر سال کے بعد کسی نے اس آدمی کو جگایا بلا بھائی اٹھو بلا کیا ہوا بھائی تو اس کو کہا ریس چل رہی ہے تمہیں گاڑی چلانی تھی تو یہ بلا بھائی مجھے تو لگا تھا سب فری میں ملے گا یہاں پہ تو سب فری میں ملتا ہے جس کو ملے یوں وہ کام کرے کیوں سب فری میں ملنے والے فری میں ملے گا تو کوئی کام کیوں کرے گا ستر سال تک سوے دے توجہ چاہتا ہوں اب ستر سال یہ گاڑیاں سو کی سپیڈ سے آگے بڑھ رہی تھی اب ستر سال کے بعد یہ بندہ جاگا اور اسے پتا چلا کہ مجھے بھی ریس میں لڑنا تھا مجھے بھی آگے جانا تھا میں پیچھے رہ گیا اور سب گاڑیاں اگر سو کی سپیڈ سے چل رہی ہیں سو کی سپیڈ سے چل رہی ہیں اور یہ جاگنے کے بعد پوری محنت کر کے سو کی سپیڈ سے گاڑی چلائے گا تو ان گاڑیوں تک کب پہنچے گا نہیں پہنچ سکتا نا اگر یہ پیتیس سال دو سو کی سپیڈ سے چلائے گا تو ان تک پہنچے گا یعنی اگر آج ظالم طاقتیں دن میں چھ گھنٹہ محنت کر رہی ہیں کتاب کے ساتھ تو آپ کی ذمہ داری ہے نو سے دس گھنٹہ محنت کریں آپ کی ذمہ داری ہے کیوں کیونکہ وہی پیس پہ اگر آپ چلیں گے تو آپ ان تک نہیں پہنچ پائیں گے ہمیں علم کے میدان میں وہاں پہنچنا ہے جہاں پر امام نے کہا میرے لئے زینت بنو ایسا نہ بنو کہ مجھے شرم کا سبب نہ بنو پس علم السلطان علم قدرت ہے من بجدہ غصال جس نے علم کو حاصل کیا وہ قدرت کو حاصل اگر ہم قدرت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ظہور کے لئے تو ہمیں علم کو حاصل کرنا ہے اور علم کے لئے جد و جہد کرنی ہوگی کوشش کرنی ہوگا تلاش کرنی ہوگا ہمارے آبا و اجداد اچھے تھے ان کے اچھی پوزیشن تھی وہ ہسٹری ہے ہسٹری میں انسان نہیں جی سکتا پریزنٹ اور فیوچر میں انسان جیتا ہے آج کیا ہے کل آپ کا کیا ہونے والا ہے یہ امپورٹنٹ ہے اور اس کے لئے محنت کرنی ہے قوم کے جو بزرگان ہیں ذمہ دار ہیں وہ بیٹھیں پلان کریں تیرہ سے چھبیس سال کی جو عمر ہے بچوں کی وہ میک اور بریک کی عمر ہوتی تیرہ سے چھبیس سال بچوں کی زندگی میں صرف ایک مقصد ہونا چاہیے تعلیم میں اس پوزیشن پر پہنچیں جہاں پر ستائی سال میں ایسی پوزیشن پر پہنچیں کہ جب امام بارگاہ میں آئیں تو ہر فرد افتخار سے کہے کہ یہ شیعہ تیرہ سے چھبیس آپ کے لیے کلچرل ایکٹیوٹی میں دن میں زیادہ وقت کرنا صحیح نہیں ہے پوری ذمہ داری سے عرض کرنا تیرہ سے چھبیس وہ عمر نہیں ہے جہاں پر جوان جو ہماری قوم کی ریڑ کی ہٹی ہے انہیں کلچرل ایکٹیوٹیز میں دو دو گھنٹہ پانچ پانچ گھنٹہ آٹھ آٹھ گھنٹہ دس دس گھنٹہ لے کے جائیں تیرہ سے چھبیس جائیں جو جانا چاہتے ہیں جائیں کون جائیں اپنی دکان بند کر کے جائیں یہ کیا ہے کہ آپ اپنی دکان نہیں بند کر سکتے لیکن ایک بچے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ اپنا تعلیم چھوڑ کے جائیں آپ جوب سے چھٹی لے کے نہیں جا سکتے ہیں لیکن آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک بچے اپنی تعلیم کو چھوڑ کے تیرہ سے چھبیس اگر محنت کرو گے ستائیس کے بعد زندگی آرام سے گزرے گی تیرہ سے چھبیس اگر محنت نہیں کرو گے تو بچی ہوئی زندگی محنت کرنی پڑے اگر تیرہ سے چھبیس اس کے لیے پلاننگ کریں میں بزرگان جو قوم کے ہیں دس بستہوں سے گزارش کروں گا کہ آپ سٹڈی کریں کومن انٹرینس ایکزامز کے لیے کیا موڈلز ہوتے ہیں آج دنیا میں بچوں کو نوی سٹینڈر کے بعد لوگ سکول نہیں بھیجتے ہیں ان کے لیے ایکسیلن سینٹرز بناتے ہیں نوی سے لے کے باروی تک بچے پلاننگ کرتے ہیں کہ باروی میں ہونے والے کومن انٹرینس ایکزامز کو کیسے دیا جائے اور ہندوستان کی ٹاپ پوزیشنز تک کیسے پہنچا جائے تین سال چار سال پورے اسی چیز میں لگاتے ہیں تاکہ باروی کے بعد ٹاپ پوزیشنز پر پہنچ سکیں قوم کے بزرگان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ایسے ایکسیلن سینٹرز فائنڈ آؤٹ کریں بنائیں خرج بھی کم ہے سکول بنانے میں زیادہ خرج ہے ایکسیلن سینٹرز بنانے میں خرج کم ہے لیکن آؤٹپوٹ زیادہ پزرزانی گرامی یہ بصیرت سے کیسے لنگڈ ہیں بصیرت سے ایسے لنگڈ عزیزانی گرامی کہ تمہیں اور مجھے پتا ہونا چاہیے کہ وقت کا امام اور نائب امام تم سے کیا چاہتا ہے تم سے چاہتا ہے کہ تم طاقتور بنو علم کے میدان میں آگے بڑھو قدرت کو حاصل کرو یہ آپ کی زندگی کا گول ہے اور اپنے آپ کو اتنا تیار کرو کہ جب وقت پڑھے تو سب کچھ نسار کرنے کے لیے تیار ہو دونوں چیزیں علم اور تقویہ یہ بصیرت ہے اور ہر وہ چیز جو مجھے میرے گول تک پہنچنے سے روکتی ہیں اسے سائیڈ میں کریں ہر وہ چیز خصوصاً تیرہ سے چھبیس سال کے بچے فوکس رکھیں اپنی زندگی کے اندر عزیزانی گرامی پس ہم دیکھتے ہیں عزیزانی گرامی کہ حضرت عباس علیہ السلام کی جب زندگی ہم دیکھتے ہیں کل میں نے شاید ارس کیا تھا لیکن میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اہمیت کے وجہ سے کہ تیرہ سے چھبیس سال کی عمر کتیو امپورٹنٹ ہے توجہ کی کہ حضرت عباس علیہ السلام جب تک حیات تھی ان کی تو کیا تھے اہلِ حرم ان سے امید رکھتے تھے اور دشمن ان سے ڈرتے تھے دشمن ان سے ڈرتے تھے اور اہلِ حرم ان سے امید رکھتے تھے زمانِ غیبت میں حضرت عباس کی سیرت پہ چلنا یعنی یہ کہ ہر شیعہ جوان عباس کی سیرت پہ چلتے ہوئے ہر فیلڈ میں اتنا طاقتور ہو جائے کہ ظالم ڈرنے لگے اور مظلوم اس سے امید لگا یہ ہے یعنی حضرت عباس اس فیلڈ میں میدان میں جب آتے تھے تو کوئی ان کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا تھا تم اپنی فیلڈ میں اتنے طاقتور بنو کہ جب اس فیلڈ میں انٹر کرو تو کوئی تمہارا ہاتھ نہ پکڑ سکے یہ حضرت عباس کی سیرت عزانِ گرامی بصیرت قوم کو زندہ کرتی ہے قوم کو ڈریکشن دیتی ہے قوم کو بتاتی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کس سے علجنا ہے کس سے نہیں علجنا ہے زمانے غیبت میں میری ذمہ داری کیا ہے کون آکے مجھے بہکار آئے کون آکے میری ہدایت کرنا ہے جب تک یہ چیزیں واضح نہیں ہوں گی ہر آنے والے کے پیچھے چلنے لگیں ہر نعرہ لگانے والے کے پیچھے چلنے لگیں ہر آدمی جو جذبات ہی کر دے اس کے پیچھے بھاگنے لگیں کیونکہ بصیرت کی کمی پس عزانِ گرامی یہی کربلا والے ہیں لوگوں کی بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ظلم سے اور ظلم بھی وہ عظیم اور سنگین ظلم تھا عزانِ گرامی ہم جب اربعین کو جاتے ہیں خود آپ سب کو اربعین کی زیارت نصیب عزانِ گرامی جب وہاں پر نبے کلومیٹر لوگ چلتے ہیں نبے کلومیٹر کا سفر جب لوگ آخری دن جب پہنچنے لگتے ہیں نزدیک تو پیروں میں چھالے آ جاتے ہیں اور پیروں سے خون نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور جب پیروں سے چھالے آتے ہیں اور خون نکلنا شروع ہوتا ہے تو لوگ روتے روتے کہتے ہیں یا حسین مجھے اتنا درد ہو رہا ہے تو زینبِ کبرہ کو کتنا درد ہو رہا ہے سکینہ کو کتنا درد ہوا ہو اور بابِ ازا جب لوگ نبے کلومیٹر چل کے وہاں پہنچتے ہیں گھرولا میں اتنی تھکن ہوتی ہے لوگوں کو کہ لوگ بیٹھتے تو اٹھ نہیں پانی 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 اب توجہ کریں کہ یہ پورے راستے میں جب یہ پیاس انہیں لگتی تھی تو کوئی انہیں پانی پلاتا تھا کوئی نے پانی لا کے دیتا تھا جب تھک جاتے تھے تو کوئی پیر دبا دیتا تھا اب اس سفر کو سوچیں جو نبے کلومیٹر نہیں تھا ایک ہزار کلومیٹر سے زیادہ تھا یہاں پر خوٹ کی ننگی پشتے ہیں جہاں پر بچوں کو باندھا گیا ہے یہ وہی سفر ہے جس کے لئے امام کہتے ہیں سلام اس بی بی پر جس کے سفر میں رخصار کے رنگ بدلتے رہے بس توجہ کیجئے کہ ہم جب بی بی سکینہ پر روتے گئے اس لئے روتے گئے کیونکہ بی بی جب بھی پانی مانگتی تھی تو تمہاچے مارے جاتے تھے اربابِ ازا جب بی بی کو تمہاچے پڑھتے تھے تو سوچیں کہ ہمارے جیسے ہاتھ نہیں تھے ہمارے ہاتھ نر نرم ہوتے گئے لیکن شمر ملون وہ شخص تھا جس کے ہاتھ پتھر جیسے ہاتھ تھے اب یہ ہاتھ پتھر جیسے اور سکینہ کے رخصار اربابِ ازا بس سکینہ بی بی جب وہ راستے سے گزرتی تھی جب بھی پانی مانگتی تھی ایک ملون پانی لاتا تھا سامنے اوڈیل دیتا تھا ارے بی بی کتنی مظلوم تھی اربابِ ازا میں ایک منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اربعین میں ایک بار میں جب چل رہا تھا تو ایک بچی اپنی ماں سے جدا ہو گئی تھی جب وہ بچی رو رہی تھی تو بچی روتے روتے اپنے بابا کو پکارتے پکارتے کہہ رہی تھی بابا 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 اور جب بہت زیادہ رونے لگتی تھی تو اس کی کہنا چاہتی تھی بابا لیکن زبان سے بابا نہیں نکلتا تھا یعنی رونے کی شدت اتنی تھی کہ زبان سے آواز نہیں نکلتی تھی ارے اسی بی بی کے سامنے جب وہ تشت لایا گیا جس میں بابا کا سر تھا ارے بابا کے سر پر مو رکھی اتنا روئی ارے بابا ارے بابا آپ کے بعد تماشے مارے گئے گوشوارے چینے گئے ارے بابا ارے بابا ایسے قید خانے میں رکھا جہاں سایا نہ تھا بابا بابا بس مجھے آپ کے پاس بلالو بابا یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس حقیر سی عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ہمیں اہل بصیرت میں شمار فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد دنیا میں جہاں کہیں مظلومین ہیں ان کی حمایت فرما یا اللہ ظالمین کو نیست و نابود فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد راہ حق کو سمجھنے کی اس راہ پر چلنے کی توفیق انعیت فرما یا اللہ زمانِ غیبت میں ہمیں نائبِ امام حضرت آیت اللہ سیستانی حضرت آیت اللہ خامنائی کی راہ پر چلنے کی توفیق انعیت فرما وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انسار میں شمار فرما اور محمد و حال محمد صلوات